اسلام علیکم ہیومن برین ایک کمپلیکس آرگن ہے جو ہمارے سکل میں پیکٹ ہوتا ہے یہ ہمارے باڈی فنکشنز کو پانچ سینسز یعنی کے سائٹ، سمیل، ٹچ، ٹیسٹ اور ہیرنگ کے تھو ملنے والی انفرمیشن کو پروسیس کر کے کنٹرول کرتا ہے یہ بیسیکلی انفرمیشن کو اس طرح اسیمبل کرتا ہے کہ ہم اسے آسانی سے سمجھ جائیں ایوریج ایڈلٹ برین کا ویٹ تقریباً 3 پاؤنڈز تک ہوتا ہے برین اور سپائنل کوٹ دونوں مل کر ہماری باڈی کا سینٹرل نروس سسٹم یعنی کے سینس بناتے ہیں کیونکہ برین ایک وائٹل باڈی آرگن ہے اس لیے یہ ایک ٹھیک پروٹیکٹیو بون یعنی کے سکل اور میننجیز میں پیکٹ ہوتا ہے سکل کا کام برین کو انجری سے پروٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے جبکہ میننجیز 3 ٹیشو لیئر سے مل کر بنی ہوتی ہیں جو برین کو ایڈیشنل پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہیں آوٹر موسٹ لیئر کو ڈیورا میٹر کہتے ہیں اور یہ تھیک اور ٹاف ہوتی ہے یہ لیئر تھیک فائبرس ٹیشوز سے بنی ہوتی ہے میڈل لیئر کو ایریکنوائٹ کہتے ہیں اور یہ تھن اور ٹرسپیرنٹ ہوتی ہے یہ لیئر بھی فائبرس ٹیشوز سے بنی ہوتی ہے انرموسٹ لیئر کو پیا میٹر کہتے ہیں اور یہ تھن اور ویسکولر لیئر ہوتی ہے جو برین سرفس کے ساتھ ڈریکٹلی اٹیشٹ ہوتی ہے ایریکنائیڈ اور پیا میٹر کے درمیان خالی سپیس میں ایک خاص فلیوڈ ہوتا ہے جسے سریبرو سپائنل فلیوڈ کہتے ہیں اس کے علاوہ برین کے ڈیپر پارٹس میں موجود ہولو کیوٹیز میں بھی سریبرو سپائنل فلیوڈ ہوتا ہے ان کیوٹیز کو ونٹریکلز کہا جاتا ہے برین میں ٹوٹل چار ونٹریکلز ہوتی ہیں اور ان میں موجود فلیوڈ برین اور سپائنل کوڈ کو انجری کے وقت کشننگ پروائیڈ کرتا ہے تو آئیے اب برین کی سیلولر کمپوزیشن پر بات کرتے ہیں برین دو طرح کے سیلز سے بنا ہوتا ہے جن میں نرف سیلز جنہیں نیرونز بھی کہا جاتا ہے اور گلیا سیلز یامل ہیں نیرونز سیلز الیکٹریکل اور کیمیکل سگنلز کی مدد سے انفارمیشن ٹرانسفر کرتے ہیں برین میں تقریباً ایک سو بلین نیرونز پائے جاتے ہیں جبکہ گلیا سیلز نیرونز کو نریشمنٹ، پروٹیکشن اور سٹرکچرل سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں باڈی میں گلیا سیلز کی تعداد نیرونز سے تقریباً دس سے پندرہ دفعہ زیادہ ہوتی ہے اگر برین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو برین میں دو مختلف پوشنز نظر آتے ہیں جنہیں گری اور وائٹ میٹر کہتے ہیں گری میٹر برین کی آوٹر ڈارکر پوشن کو کہتے ہیں جبکہ وائٹ میٹر برین کے انر لائٹر پوشن کو کہتے ہیں گری میٹر نیرون سیل باڈی سے مل کر بنا ہوتا ہے جبکہ وائٹ میٹر میلینیٹڈ ایکسون سے بنا ہوتا ہے یہ دونوں ریجنز مختلف رول پلے کرتے ہیں گری میٹر کا کام انفرمیشن کو پروسس کرنا اور میننگفل بنانا ہوتا ہے جبکہ وائٹ میٹر کا کام پروسسٹ انفرمیشن کو نرف سسٹم کے باقی حصو تک ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اب ہم برین کے ہر پارٹ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے برین کا وہ پارٹ جو کسی خاص وقت میں انفرمیشن کو پروسس کرنے کا کام کرتا ہے اسے بلڈ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور سائنس میں ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے ہم برین کے اندر تک بلڈ ویسلز کو سٹڈی کر سکتے ہیں جس سے برین کے ہر پارٹ کا فنکشن معلوم کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے سٹرکچر کے حساب سے برین کے تین اہم حصے ہوتے ہیں جن میں فور برین، میڈ برین اور ہائنڈ برین شامل ہیں ہر پارٹ میں ملٹیپل سب پارٹس پائے جاتے ہیں فور برین میں جو سٹرکچرز پائے جاتے ہیں ان میں سیری برم، تھیلہ مز، پچوٹری گلینڈ، پینیل گلینڈ، لیمبک سسٹم اور الفیکٹری بلب شامل ہیں سیری برم سیری برم ہمارے برین کا سب سے بڑا پوزشن ہے اور یہ بڑے فنکشنز پرفارم کرتا ہے جیسا کہ سوچنا اور ایکشن لینا وغیرہ سیری برم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جن میں رائٹ اور لیفٹ ہیمیسفیرز شامل ہیں ایکزونز کا بندل جسے کورپس کیلوسم کہتی ہیں یہ دونوں ہیمیسفیرز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے ہر ہیمیسفیر باڈی کے آپوزٹ پارٹ کو کنٹرول کرتا ہے مسئلہ اگر برین کے رائٹ سائٹ پر سٹراک ہو تو اس سے ہماری لیفٹ آم یا لیک کمزور یا پیرالائز ہو سکتی ہے رائٹ ہیمیسفیر کو انسان میں کریٹیف سائٹ سمجھا جاتا ہے جبکہ لیفٹ ہیمیسفیر کو لوجیکل سائٹ آسان الفاظ میں لیفٹ ہیمیسفیر سپیچ، کمپریہنشن، ارثیمیٹک اور رائٹنگ کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ رائٹ ہیمیسفیر کریٹیویٹی، سپیشل ایبیلیٹی، آرٹیسٹیک اور میوزیکل سکلز کو کنٹرول کرتا ہے سیریبرم کے دو ریجنز ہوتے ہیں جن میں آوٹر، ڈرکر ریجن کو سیریبرل کارٹیکس جبکہ انر وائٹش ریجن کو سیریبرل میڈیولا کہتے ہیں کارٹیکس سیریبرم کے سرفکس کو کارٹیکس کہتے ہیں یہ ہیلز اور ویلیز کی طرح فولڈڈ اپیرنس میں نظر آتا ہے نیرون سیلز باڈیز کی وجہ سے کارٹیکس کا کلر گری ہوتا ہے آپ سیریبرل کارٹیکس کو اورنج پیل کی طرح سمجھ سکتے ہیں ایمیجن کریں کہ گری میٹر اورنج پیل کی طرح ہو تو اس کے اندر کا پوزشن میڈیولا، وائٹ میٹر ہوگا کارٹیکس کی کمپلیٹ فولڈنگ برین کے سرفیس ایریا کو انکریز کرتی ہے جس سے زیادہ سے زیادہ نیرون سکل کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں اور زیادہ فنکشنز پرفارم کر سکتے ہیں سلکس کہتے ہیں کارٹیکس میں کچھ لارجر گروفز بھی پائے جاتے ہیں جنہیں فیشرز یعنی کہ ہولو اوپننگ کہتے ہیں لارجر گروف سیریبرم کو چار بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں لوب کہا جاتا ہے ہر لوب ایک خاص فنکشن پرفارم کرتا ہے فرنٹل لوب فرنٹل لوب برین کا لارجسٹ لوب سمجھا جاتا ہے اور یہ ہیڈ کے فرنٹ ریجن میں پایا جاتا ہے یہ پیرائٹل لوب سے سینٹرل فیشرز جبکہ ٹیمپورل لوب سے لیٹرل فیشرز کے طرح الگ ہوا ہوتا ہے فنکشنز کے حساب سے کارٹیکس کا فرنٹل پارٹ تین حصوں سے تقسیم ہوا ہوتا ہے جن میں پری فرنٹل کارٹیکس موٹر کارٹیکس اور بروکاس ایریا شامل ہیں پری فرنٹل کارٹیکس پری فرنٹل کارٹیکس فرنٹل لوب کے فرنٹ پر واقع ہوتا ہے یہ پارٹ انٹیلیکچول اور ایموشنل انفرمیشن کی پروسس کا کام کرتا ہے جن میں ایگریشن ڈیسیئن میکنگ اور جاجمنٹ شامل ہیں مثلاً اگر آپ کانجسٹڈ ایریا میں ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو چھوٹے سے وقت میں بہت سی انفرمیشن پروسس کرنی ہوتی ہے جس کے لیے پری فرنٹل لوب کو مسلسل ایکٹیو رہنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو ہر سٹیپ پر جاجمنٹ میں آسانی ہو سکے موٹر کارٹیکس فرنٹل لوب کا وہ پوشن ہے جو پری فرنٹل کارٹیکس کی بیک پر موجود ہوتا ہے موٹر کارٹیکس کا اہم فنکشن باڈی مومنٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے مثلاً اگر آپ ٹیبل سے بوک اٹھانے کے لیے ہاتھ موو کرتے ہیں تو یہ موٹر کارٹیکسی سگنلز ہوتے ہیں جو آپ کے آم مسلس کو اس طرح ایک سیکونس میں موو کرتے ہیں کہ بوک لفٹنگ آسان ہو سکے بروکاس ایریا کو موٹر سپیچ ایریا بھی کہا جاتا ہے یہ موٹر کارٹیکس کے قریب ہوتا ہے اور یہ سپیچ پروڈکشن میں استعمال ہوتا ہے یہ ایریا سپیکنگ کے دوران ہمارے بریتھنگ پیٹرنز اور ووکل کوٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرنٹل لوب والنٹری مومنٹس ایکسپریسیو لینگویج اور ہائی لیول کے ایکزیکیوٹی فنکشنز اس جیسا کے ججمنٹ وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے پیرائٹل لوب فرنٹل لوب کے بالکل بیک پر موجود ہوتا ہے اور فرنٹل لوب سے سینٹرل سلکس کے تھروں الگ ہوا ہوتا ہے پیرائٹل لوب کو تین ریجنز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جن میں انرموسٹ پوشن کو پوسٹ سینٹرل جائرس کہتے ہیں فنکشن کے حساب سے پوسٹ سینٹرل جائرس ٹیمپریچر پین وائبریشن اور فائن ٹیچ کے لیے سینسری ریسپٹر سے سگنل ریسیف کرواتا ہے اس طرح دیکھا جائے تو پوسٹ سینٹرل جائرس زیادہ تر سینسری ٹائپ کی انفرمیشن کو پروسس کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کہ جب ہم کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ امپریشن پیدا ہونا کہ یہ گرم ہے یا تھنڈا یا پھر فیلیٹ ہے یا راؤنڈ تو یہ سب پوسٹ سینٹرل جائرس سے کنٹرول ہوتا ہے اس کے علاوہ پیرائیٹل لوب کے دو حصے ہیں جن میں سپیریئر اور انفیریئر پیرائیٹل لوبیول شامل ہیں سپیریئر لوبیول سینسری اور موٹر نیرانز میں کنیکشن کا کام کرتا ہے جیسے کہ سینسری سگنل سپیریئر لوبیول کی مدد سے موٹر فنکشن کو کسی خاص سیلیکشن میں ایکٹیویٹ کرتے ہیں لائک ڈرنکنگ واتر اس کے علاوہ سپیریئر لوبیول شیپس کو منپلیٹ کرنے اور کمپلیکس شیپس کو سپیسیفک پیٹرنز میں کرنے کے لیے بھی ہیلپ کرتا ہے اس ایبیلیٹی کو سپیشل ریزننگ ایبیلیٹی کہتے ہیں پیرائیٹل لوب کا تیسرا پوشن انفیریئر پیرائیٹل لوبیول ہے جو میتمیٹیکل آپریشن سالف کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جیسے کہ منتھلی انویسٹمنٹس اور بزنس میں ٹانورز کے کلکلیشنز وغیرہ اور اس کے علاوہ لینگویج کو سمجھنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے ٹیمپورل لوب برین کی سائٹس پر موجود ہوتا ہے اور یہ فرنٹل لوب سے لیٹرل فیشرز کے تھروں الگ ہوا ہوتا ہے ٹیمپورل لوب میں کارٹیکل ریجن، ایڈیٹری انفرمیشن، ویجول پروسیسنگ اور میمری وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے ٹیمپورل لوب کی ڈیوینس میں پرائیمری آڈیٹری کارٹیکس جو ہمارے کانوں سے آڈیٹری انفرمیشن ریسیب اور پروسیس کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آسکے مثلاً ہنسنا، رونا اور بولنا وغیرہ ویجول پروسیسنگ اسی طرح ٹیمپورل لوب کے کچھ ریجن ویجول پروسیسنگ میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں جیسا کہ فیسز، سینز، ہیٹنگ، کولڈ، ائر کنڈیشننگ، ٹرافک، ایسیکٹرا میمری ٹیمپورل لوب میں ہپو کیمپس موجود ہوتا ہے جو میمری، لرننگ اور ایموشنز کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کریں گے اوسیپیٹل لوب یہ لوب ہمارے برین کی بیک سائٹ پر موجود ہوتا ہے اور یہ پیرائیٹل اور ٹیمپورل لوب کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے اوسیپیٹل لوب کو ویجل پروسیسنگ کے لیے مین سنٹر سمجھا جاتا ہے یہ ہمیں کلرز میں ڈیفرنشیشن کرنے فیسز کو ریکوگنائز کرنے اور ڈیپتھ پریسپشن جیسا کہ کسی کا آپ کی طرف آنا یا واپس جانا وغیرہ فور برین کے باقی سٹرکچرز میں تھیلمس جو کہ ایک سمال آورٹ سٹرکچر ہوتا ہے جو برین کے سنٹر میں میڈ برین کے اگزیکٹلی اوپر پایا جاتا ہے تھیلمس ریگولیٹری کیٹوے ہوتا ہے جو سنسری ریسپٹرز سے انفارمیشن کو برین میں پراپر ریجنز تک ٹرانسور کرنے کا کام کرتا ہے یہ بیسیکلی برین میں انٹر ہونے والے مختلف سنسری انفارمیشنز کو ڈیگنوز کرتا ہے جیسے کہ آڈیٹری، ویجول، ٹیکٹائل یعنی کہ ٹیچنگ اور ٹیسٹ وغیرہ اور اس انفارمیشن کو کارٹکس میں سپیسیفک لوپز تک پہنچاتا ہے یہ برین کے مختلف سنٹرز اور سپائنل کارٹ سے انفارمیشن جمع کرتا ہے اور اسے سیریبرل کارٹکس میں کریکٹ ایڈریس تک پہنچاتا ہے اس کے علاوہ تھیلمس ریگولیشن آف سلیپ، الارٹنیس اور ویکنگ آپ کو بھی کنٹرول کرتا ہے دا لیمبک سسٹم لیمبک سسٹم ایک کمپلیکس ٹرکچر ہے جو سیریبرم کے اگزیکٹلی نیچے پایا جاتا ہے اس ریجن میں ہائپو تھیلمس، ہپو کیمپس اور امائگڈیلا موجود ہوتے ہیں ہائپو تھیلمس ہائپو تھیلمس تھیلمس کے بالکل نیچے اور پچوٹری گلینڈ کے اوپر موجود ہوتا ہے ہائپو تھیلمس کا سب سے اہم فنکشن نرف سسٹم کو انڈوکرائن سسٹم کے ساتھ پچوٹری گلینڈ کے تھروں لنگ کرنا ہے ہائپو تھیلمس کچھ سومیٹک فنکشنز کو بھی کنٹرول کرتا ہے جیسا کہ باڈی ٹیمپریچر، سلیپ اور بھوک لگنا وغیرہ ہپو کیمپس ہپو کیمپس سیریبرم کے میڈیل ٹیمپورل لوب میں پایا جاتا ہے ہپو کیمپس کا سٹرکچر اسی ہورس کی طرح ہوتا ہے ہپو کیمپس کا اہم رول میموری فارمیشن ہے یہ خاص کر نیو میموریز اور ایموشنز اور سینسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے اہم رول پلے کرتا ہے جیسا کہ سمیل اینڈ ساؤنڈ میموریز اگر کسی النیس کی وجہ سے ہپو کیمپس کا ایک یا ایک سے زیادہ پارٹس ڈیمیج ہو جائیں جیسا کہ الزائمر ڈیزیز یا پھر کسی ایکسیڈنٹ میں ہپو کیمپس ڈیمیج ہو جائے تو اس سے میموری لوز اور نیو میموری سیو نہیں ہو سکتی ایم ایک ڈیلا ایم ایک ڈیلا ایک سمال رفلی راؤنڈ سٹرکچر ہوتا ہے جو میڈیل ٹیمپورل لوب میں ہپو کیمپس کے بلکل فرنٹ پر پایا جاتا ہے ایم ایک ڈیلا کا کام ایموشنل اور بیہیوریل کریکٹرز پیدا کرنا ہے جیسا کہ خوف کا احساس خوشی کا احساس اور سوشل کمیونکیشن کرنا وغیرہ اس کے علاوہ ایم ایک ڈیلا برین کے ریوالفٹ سسٹم کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوا ہوتا ہے جیسا کہ اچھا کھانا کھاتے وقت یا کسی سے پیار کرتے وقت یہ خوشی کی فیلنگ پیدا کرتا ہے اور یہ سٹریس رسپانس میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے جیسا کہ فلائٹ اینڈ فائٹ رسپانس جیسا کہ کسی ڈاگ بائٹ کی وجہ سے دوبارہ ڈاگس کے سامنے الٹ ہونا وغیرہ اگر میک ڈیلا میں کوئی زخم ہو جائے تو اس سے پرسن کی ایکسپریشن ایبیلٹی اور سٹریس کے وقت کنٹرول ختم ہو جاتا ہے پچوٹری گلینڈز پچوٹری گلینڈز پی شیپٹ گلینڈز ہوتے ہیں جو برین میں ہائپو تھالمس کے ساتھ پچوٹری سٹاک کے ثرو اٹیشڈ ہوتے ہیں یہ سکل کے بالکل سنٹر میں نوز بریج کے بالکل بیک پر موجود ہوتے ہیں پچوٹری گلینڈز کا مین فنکشن نرف سسٹم کو انڈوکرین سسٹم کے ساتھ لنک کرنا ہے یہ بہت سے ہرمونز ریلیز کرتے ہیں جو گروتھ، میٹابولزم، سیکشل ڈیولپمنٹ اور ریپروڈکٹیف سسٹم میں اہم رول ادا کرتے ہیں آلفیکٹری بلب آلفیکٹری بلب فرنٹل لوب کی انفیریئر باٹم سائٹ پر موجود ہوتے ہیں آلفیکٹری بلب نوز سے برین کی طرف انفارمیشن ڈیلیور کرتے ہیں اور اسی لیے یہ پراپر سینس آف سمیل کے لیے بہت ضروری ہے پینیل گلینڈز پینیل گلینڈز تھرڈ ونٹریکل کے ساتھ اٹیشت ہوتے ہیں اور سرکیڈین ریڈمز کو ریگولیٹ کرتے ہیں اگر پینیل گلینڈز پراپرلی کام نہ کر رہے ہو تو ہمارے سلیپنگ پیٹرنز ڈیسٹارب ہو جاتے ہیں جو انسومنیا کی وجہ بنتے ہیں پینیل گلینڈز سیکشل ڈیولپمنٹ میں بھی کچھ رول ادا کرتے ہیں میڈ برین میڈ برین سیریبرل کارٹکس کے نیچے اور ہائن برین کے اوپر برین کے سینٹر میں موجود ہوتا ہے میڈ برین برین کا سمالیسٹ ریجن ہے میڈ برین ہمارے ویجوال اور آڈیٹری سسٹم کے لیے ریلائس ٹیشن کا کام کرتا ہے کرینیل نرفز کے بارہ پیئرز میں سے دو پیئرز آف نرفز اگزیکٹلی میڈ برین سے نکلتی نظر آتی ہیں جن میں اوکیولو موٹر اور ٹروکلیر نرفز شامل ہیں جو آئیز اور آئیلٹس کی موومنٹ کو کنٹرول کرتی ہیں میڈ برین کے پارٹس میں ریڈ نوکلیس اور سبسٹینسیا نگرہ باڈی موومنٹ کو کنٹرول کرنے کا کام کرتے ہیں اور ان میں لارج نمبر آف ڈوپامین پروڈیسنگ نیرونز موجود ہوتے ہیں اور سبسٹینسیا نگرہ سے نکلنے والی نرفز کی ڈیجنریشن پارکنسونس ڈیزیز کی وجہ بنتی ہیں ہائنڈ برین ہائنڈ برین ہمارے برین کے تین اہم ریجنز میں سے ایک ریجن ہے جو برین کے لور بیک پارٹ میں موجود ہوتا ہے ہائنڈ برین کے تین اہم پارٹس ہوتے ہیں جن میں پونس، سیریبلم اور میڈیولا اور لنگیٹا شامل ہیں آپ نے یقیناً برین سٹیم کے بارے میں سنا ہوگا جہاں میڈ برین، پونس اور میڈیولا آپس میں جوائنگ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی برین اور سپائنل کارڈ کی درمیان انفرمیشن ٹرانسفر کے لیے بریج کا کام کرتے ہیں سیریبلم سیریبلم ہائنڈ برین کا سب سے بڑا پارٹ ہے سیریبلم برین کی بیک سائٹ پر آسیبیٹل لوپ کے نیچے پایا جاتا ہے سیریبلل کارٹکس کی طرح اس کے بھی دو ہیمیسفیرز ہوتے ہیں ہر ہیمیسفیر اپنی طرف کی ہاف سائٹ آف بارڈی میں موٹر ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتا ہے سیریبلم بیسیکلی مسلس مومنٹ کو ریگولیٹ اور کوارڈینیٹ کرتا ہے پوشچر اور بیلنس میں ہیلپ کرتا ہے گارڈ ڈیریکٹیٹ اور سپنٹینیس مومنٹ کو کوارڈینیٹ کرتا ہے اور کچھ کاغنیٹیف فنکشنز جیسے کہ لینگویج سیکھنا بائی سائیکل چلانا اور میوزک بجانا وغیرہ ان کو کنٹرول کرتا ہے پونس پونس میڈیولا اور میڈ برین کے درمیان پایا جاتا ہے دیکھنے میں پونس میڈیولا کا لارڈ سیکشن لگتا ہے جبکہ پونس آٹونومک نرف سسٹم میں اہم رول ادا کرتا ہے جیسے کہ بریتھنگ اور ڈیجیسشن وغیرہ یہ سیریبلم اور سیریبرم کے درمیان موٹر انفرمیشن کے لیے ریلائے کا کام کرتا ہے اگر پونس میں انجری ہو جائے تو اس سے ایمپیرڈ بریتھنگ اور کوما ہو سکتا ہے میڈیولا اور بلونگیٹا میڈیولا اور بلونگیٹا پونس اور سپائنل کوڈ کے درمیان موجود ہوتا ہے لہٰذا یہ برین سٹم کا سب سے انفیریر پوشن ہوتا ہے اس کے فنکشنز انولنٹری ہوتے ہیں اور ہم میڈیولا اور بلونگیٹا کے بنا زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ کچھ ایمپورٹن فنکشنز کنٹرول کرتا ہے جیسا کہ بریتھنگ، بلڈ پریشر، کارڈیا گریدمز اور سویلونگ وغیرہ برین سٹم کا پارٹ ہونے کی وجہ سے میڈیولا برین سے سپائنل کارڈ کی طرف نرو میسیجز کی ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی کرتا ہے جیسا کہ ہم نے برین کے سٹرکچر کے بارے میں سٹیڈی کیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انفرمیشن برین سے باڈی کی طرف کیسے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے برین سپائنل کارڈ اور کرینیل نروز کے ٹویل پیرز کے ثرو باڈی کے ساتھ ہر وقت کومیونکیشن میں رہتا ہے کرینیل نروز پیریفرال نروز سسٹم یعنی کے پی این ایس کا پارٹ ہیں کرینیل نروز کے ٹین پیرز برین سٹم سے نکل کر ہیرنگ، آئی موومنٹ، فیشل سنسیشنز، ٹیسٹ اور سویلونگ اور موومنٹ آف فیس، نیک، شولڈرز اور ٹنگ مسلز کو کنٹرول کرتی ہے جبکہ سمیل اور ویجن کے لیے کرینیل نروز سیریبرم سے نکلتی ہیں آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ برین کی پراپر فنکشننگ کے لیے برین کو بلڈ سپلائی کیسے ہوتی ہے بلڈ ویسلز کے دو سیٹس برین کو بلڈ اور اکسیجن سپلائی کرتے ہیں جن میں ویٹیبرل آرٹیس اور انٹرنل کیروٹڈ آرٹریس شامل ہیں جبکہ انٹرنل جائگولر وینز کو برین سے ہرٹ کی طرف بلڈ موومنٹ کی لیے اہم سمجھا جاتا ہے تو آج کیسے ویڈیو سے آپ کو کافی کوئی ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا میں آپ کا ہوسٹ ساتھ خان آپ سے ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ 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 تک کے لیے اللہ حافظ